موسیقی 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 ناظرین اکرامی کہا جاتا ہے یورپ میں نہانے کو کفر سمجھا جاتا تھا یورپ کے لوگوں سے سخت بدبو آتی تھی روس کے بادشاہ قیسر کی جانب سے فرانس کے بادشاہ لویس چھار دھم فرانس کے بادشاہ کی بدبو کسی بے درندے کی بدبو سے زیادہ متعفن ہے اس کی ایک لونڈی تھی جس کا نام مونٹیا سبام تھا جو بادشاہ کی بدبو سے بچنے کے لیے اپنے اوپر خجبو ڈالتی تھی دوسری طرف خود روسی بھی صفائی پسند نہیں تھے مشہور سیعہ ابن فضلان نے لکھا ہے کہ روس کا بادشاہ قیسر پشاب آنے پر مہمانوں کے سامنے ہی کھڑے کھڑے شاہی محل کی دیوار پر پشاب کرتا ہے چھوٹے اور بڑے پشاب دونوں کے بعد کوئی اسنجا نہیں کرتا ایسی گندی مخلوق میں نے نہیں دیکھی اندلس میں لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرنے والی ملکہ ایزابیلہ ساری زندگی میں صرف دو بار نہ ہی اس نے مسلمانوں کو بنایا ہوئے تمام حماموں کو گرا دیا اسپین کے بادشاہ فلیب دون نے اپنے ملک میں نہانے پر مکمل پابندی لگا رکھی تھی اس کی بیٹی ایزابیل دویم نے قسم کھائی تھی کہ شہروں کا محاصرہ ختم ہونے تک داخلی لباس بھی تبدیل نہیں کرے گی اور محاصرہ ختم ہونے میں تین سال لگے اسی سبب سے وہ مر گئی یہ ان کی عوام کے نہیں بادشاہوں اور حکمرانوں کے واقعات ہیں جو تاریخ کے سینے میں محفوظ ہیں جب ہمارے سیح کتابیں لکھ رہے تھے جب ہمارے سائنس دان نظام شمسی پر تحقیق کر رہے تھے ان کے بادشاہ نہانے کو گناہ قرار دے کر لوگوں کو قتل کرتے تھے پھر ہمیں ان کے بادشاہوں جیسے حکمران ملے تو حال دیکھیں جب لندن اور پیریس کی عبادیاں تیس اور چالیس ہزار تھیں اس وقت اسلامی شہروں کی عبادیاں ایک ایک میلین ہوا کرتی تھی فرنچ پرفیوم بہت مشہور ہیں اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ پرفیوم لگائے بغیر پیریس میں گھومنا ممکن نہیں تھا لیڈ ایڈن یورپیوں سے لڑتے ہوئے گلاب کے کول اپنی ناگ میں ٹھونس دیتے تھے کیوں یورپیوں کے تلوار سے زیادہ ان کی بدبوت تیز ہوتی تھی فرانسیسی دربار کہتا ہے کہ ہم یورپ والے مسلمانوں کے مقروض ہیں انہوں نے ہی ہمیں صفائی اور جینے کا ڈھنگ سکھایا انہوں نے ہی ہمیں نہانا اور لباس تبدیل کرنا سکھایا جب ہم ننگے دھڑنگے ہوتے تھے اس وقت وہ اپنے کپڑوں کو زمرد یاقود اور مرجان سے سجاتے تھے جب یورپی کلیسہ نہانے کو کفر قرار دے رہا تھا اس وقت صرف قرطوبہ شہر میں تین سو عوامی حمام تھے پھر وقت پلٹ گیا اور وہ ہم سے ہماری سائنس ہمارا علیم ہماری ترقی کا راز لے گیا ہمیں بدلے میں احساس کم تری دے دی ہمیں فیشن نامی لفظ کے ساتھ ہی بے ہوتگی دے دی ہمیں مارڈن بنانے کے نام پر بے ہیائی دے دی ہم نے ان کی دی ہوئی ہر اس پروڈکٹ کا ویلکم گیا جس سے ہم بری طرح تباہ ہو سکتے تھے انہوں نے ہمیں ازادی کا نام اور ساتھ غلط تعبیریں دے دی ہم نے اپنے نسابوں میں بغاوت کے اصولوں کو ازادی کا اصول قرار دے کر پڑھانا شروع کر دیا پھر ایسا ہوا کہ ہم نے عیاشی کو کامیاب زندگی سمجھنا شروع کر دیا پھر ایسا ہوا کہ وہ چاند پر جا رہے تھے ہم انبیاء کے حیات مماد پر بحث کر رہے ہیں وہ مریخ کا سفر کر رہے ہیں ہم تیرہ سو سال پہلے صحابہ کے مسلمان ہونے نہ ہونے پر بحث کر رہے ہیں انہوں نے سمندر میں پیٹرول کے زخائر بنانا شروع کر دیئے ہم نے پیٹرول سے جلاو گھراؤ آگ لگاؤ تحریکیں چلانا شروع کر دی انہوں نے عدب میں ایسے شہکار تخریق کرنے شروع کیے جو افکار بدل دیں ہم نے لبو رخصار چائے کی پیالی کالج کی لڑکی لکھنا شروع کر دیا انہوں نے قرآن کو اپنی لیبارٹری کا حصہ بنا لیا اور ہم نے اچھے قیمدی غلاب بنانا شروع کر دیئے اور تاق کی سجاوٹ کا مقابلہ شروع کر دیئے جناب یوں ہوا وقت نے پلٹا کھایا انہوں نے ممالک فتح کرنا شروع کر دیئے ہم نے اپنی فوج کو گالیاں دینا شروع کر دی انہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی سادگی اپنا لی ہم نے آیاشی اپنا لی جب وہ اپنے بچوں کو زندگی کی حقیقت سکا رہے ہیں ہم اسکول کالج یونیورسٹیوں میں فرس سیکنڈ تھرڈ پوزیشن لینے کے گل بتا رہے ہیں پیر محمد کرم شاہ الزہری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے آئندہ جنگیں میدان جنگ میں نہیں کلاس رومز میں لڑی جائیں گی آج ہم نئی نسلوں کو بادیت پرسی کی جس بھٹی میں جھوک رہے ہیں اس کا آغاز مانڈران جدت ترقی کے الفاظ سے کر رہے ہیں تن آسانی کو سکون کا نام دیا جا رہا ہے پیسے کو ترقی اور کامیابی کا بتہذیبی کو اسٹائل کا وہ جینا بتا رہے ہیں ہم آپس میں جیتنا سکا رہے ہیں وہ ہنر اور فنون کے مقابلے کر رہے تھے ہم ڈانس شوز اور رمضان ٹرانس میشن میں ڈانس شوز کے مقابلے کر رہے تھے ان کے بچے سائنس اجادت میں دنیا سے آگے نکل رہے تھے ہمارے بچے ڈانس سنگنگ میں مسٹر ورل بن رہے تھے انہوں نے اپنی بے حیائی اور خواہشات کے سامان کو کم کر کے چودہ فروری ویلنٹین ڈے میں جمع کر دیا اور ہم نے اس کو منانے کے لیے مچورٹی کا نایا نعرہ لگایا جب انہوں نے شیگسپیر اور گویٹے کے کلام کو الہامی روحانی کلام ثابت کرنے کی کوشش کی این اس وقت ہم نے اقبال کو مشکل قرار دے کر اپنی نسل کو تن آسان بنانا شروع کر دیا یہ ہے وقت کا پلٹا جو ہمیں خدا نے نہیں دیا ہم خدا پر الزام لگا رہے ہیں خدا وہی ہے زمانہ وہی ہے میار بدل گئے ہیں اگر مجھ سے ڈاکٹر محمد آزم رضا تبصم سے آپ ان حالات کی وجہ پوچھو گے تو میں آپ کو سیدھا قلندر لاہوری کی بارگاہ میں لے جاؤں گا اور کہوں گا شکوہ جواب شکوہ پڑھیں ساری بات سمجھ آ جائے گی میٹرک کے نساب کا حصہ بنالیں آپ کی آئندہ نسلے ضائع ہونے سے بچ جائیں گی ناظرین اسے کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمت دی رہا دیتی رہا کریں اور اسے سوشل میڈیا پہ بھی شیئر کیجئے گا ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں کا رسداروں کا اور گردنوہ کا خیال لکھے گا اللہ حافظ